کتنی بڑی یہ بات ہوتی ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ جب اس کا شہر اس کے ماباپ اور بھائی بہنوں کے حساب میں اپنے بیوی کو جھارتا ہے اس کی کتنی بڑی آپ نے بیزتی کی ہے اس کے پاؤں تریں اپنے زمین نکال دیا آپ کے اس رویے سے آپ کا جو ایمیج آپ کی بیوی کے نظروں سے اور آپ کے دل سے گرہا ہے کبھی آپ نے اس کا احساس کیا ہے جو ایسا کرتے بھی ان کو کہہ رہا ہوں ایسا نہ کہہ شہر کو چاہیے کہ بیوی کی عزت کا خیال لگے بیوی کو چاہیے کہ شہر کی عزت کا خیال لگے آپ دونوں نے دنیا سے جانا ہے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور آپ نے جواب دینا ہے شہر نے اپنے بیوی کے معاملے میں اور بیوی نے اپنے شہر کے معاملے میں تم سے تمہارے ماتحد کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم مسلمان ہیں ہمارے سامنے جزا اور سزا کا معاملہ ہے سنگھ والی بکری نہ بگر سنگھ والی بکری کو سنگھ ماری قیامت کے دن اس کا بھی حصاب ہوگا ظلم ہوتا ہے زیادتی زیادتی ہوتی ہے اب بیوی شہر پر کرے وہ بھی فسے گی شہر بیوی پر کرے گا وہ بھی فسے گا اگر بہو ساس سسا اور اپنے سساہ والوں پر ظلم کرے گی وہ بھی فسے گی اگر وہ اپنے بہو پر ظلم کریں گے وہ بھی فسے گے ہم میں سے کوئی بچاوا نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا بلکل میں واضح تو باپ پر ظلم کر رہا ہوں بچاوا نہیں ہے یہ ساری باتیں ہیں ساری سادشیں ہیں ساری چالاکیاں یہ ساری مطلب کہ یہ جو گھر بڑھ ہم کرتے ہیں نا گھر کے اندر جن کے یہاں ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں یہ سب ادھر ہی رہ جائیں گے یا تو یہ ایک برہ پہ اگر مل گیا تو پشتاوا بہت ہوگا احیائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا یا پھر مرنے کے بعد قبر و حشر کے اندر پھر کیا جواب دیں گے اگر ہم معافی تلافی کیے بغیر اپنے رب کو رازی کیے بغیر مر گئے تو میری تو یہی درخواست ہوگی تمام تر یہ دیکھنے سننے والے فیملی میمبر سے ہوتے ہیں یہ مہربانی کر کے اپنے انداز اپنے مزاج اپنے اٹیٹیوٹ کا جائزہ لیجئے اور دیکھئے کہیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی تم نہیں کر رہے اور اس پر مہربانی کرتا ہوں آجیزی کے ساتھ سوچئے اپنے اندر تقبر و گرور مت لائیے میں کیا غلط کرتا ہوں یا میں کیا غلط کرتی ہوں یہ مت سوچئے یعنی مسلمان کے مسلمان پر حرام ہیں اس کا مال اس کی عزت اور اس کی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قابے کو دے کر فرماتے ہیں کہ مومن کی حرمت تُس سے زیادہ ہے